اعوذ بالحب نشید وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدین نبی جلومی جلکریم و علیہ و صحبہ و بارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم جناب حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب لوہ و قلم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر وحدات الوجود اور وحدات الشہود آج کا عنوان ہے اس سے پہلے کہ ہم حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں ایک ایسی انٹرپیٹیشن جس نے یہ جو کنسپٹ ہے وحدات الوجود کا اور وحدات الشہود کا وہ سمجھنے میں بہت مدد دی اور بہت ہی مختصر اس کی ڈیفنیشن ایک معرفت والے ایک اللہ والے ایک اللہ کے دوست صاحبِ علم و ایفان نے یوں بیان کی کہ سب اللہ ہے یہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ ہے کہ سب میں اللہ ہے بس جناب اب یہ چھوٹے چھوٹے دو جملے ہیں ان پہ اگر ہم گوھر کر لیں تو ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں نگاہ دو درہاں دیکھتی ہے ایک براہ راست دوسرے بلواسطہ آئینے کی مثال پہلے بیان کی جا چکی جب ہم اپنی ذات یعنی داخل میں دیکھتے ہیں تو یہ نگاہ کا براہ راست دیکھنا ہے یہ دیکھنا جو یعنی وحدت میں دیکھنا ہے وحدت میں دیکھنے والی یہی نگاہ انسان عمر ربی روح یا جزو لا تجزہ ہے یہی نگاہ شاہد کو مشہود سے قریب کرتی ہے یہی نگاہ ناہ نم اقربو علیہی من حبل الورید کا انکشاف کرتی ہے یہی نگاہ اپنی جگہ علم الہی یا علم توحید ہے یہی نگاہ کسرت میں اضافی تفصیلی توسیعی اور محسوساتی طبیعت بنتی ہے اس کی پہلی حرکت علم توحید یا وحدتن وجود ہے اس ہی نگاہ کی دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں حرکت کسرت یا وحدتن شہود ہے یہی نگاہ جب بلواسطہ دیکھتی ہے تو مکانیت اور زمانیت کی تعمیر کرتی ہے اس کی حرکات میں جیسے جیسے تبدیلی ہوتی ہے ویسے ویسے کسرت کے درجے تخلیق ہوتے جاتے ہیں یہ نگاہ تنزل اول کی حیثیت میں شعور، قوت نظارہ، گفتار، شامہ اور لمز بنتی ہے ہر تنزل میں اس کے دو جزب ہوتے ہیں یہ نگاہ حرکت میں آنے سے پہلے تنزل اول میں علم اور علیم اور حرکت میں آنے کے بعد تنزل دوئم میں شعور تنزل سوئم میں نگاہ اور تشکیل تنزل چہارہ میں گفتار اور سماعت تنزل پنجم میں رنگینی اور احساس تنزل ششم میں کشش اور لمز ہوتی ہے تنزل اول وحدت کا ایک درجہ ہے اور تنزل دوئم کسرت کے پانچ درجے ہیں اس طرح تنزلات کی تعداد چھے ہو گئی پہلا تنزل لطیفہ وحدت دوسرے پانچ تنزل لطائف کسرت کہلاتے ہیں جزب لا تجزہ انسان یا روح کی ساخت یہاں سے منکشف ہو جاتی ہے اول ذات باری تعالی ہے اور باری تعالی کا ذہن علم واجب کہلاتا ہے واجب میں کائنات کا وجود اللہ تعالی کے ارادے کے تحت موجود تھا جب اللہ تعالی نے اس کا مظاہر پسند فرمایا تو حکم دیا کن یعنی حرکت میں آ چنانچہ بشکل کائنات واجب میں جو کچھ موجود تھا اس نے پہلی کروٹ بدلی اور حرکت شروع ہو گئی پہلی حرکت یہ تھی کہ موجودات کے ہر فرد کو اپنا ادراک ہو گیا موجودات کے ہر فرد کی فکر میں یہ بات آئی کہ میں ہوں یہ انداز فکر ایک کمشدگی اور مہویت کا عالم تھا ہر فرد نا پیدا کنار دریائے توحید کے اندر غوتہ زن تھا ہر فرد کو صرف اتنا احساس تھا کہ میں ہوں کہاں ہوں کیا ہوں اور کس طرح ہوں اس کا کوئی احساس اسے نہیں تھا اس ہی عالم کو عالم وحدت الوجود کہتے ہیں اس عالم کو اہلِ تصوف محض وحدت کا نام بھی دیتے ہیں یہ وحدت وحدتِ باری تعالیٰ ہرگز نہیں ہے کیونکہ باری تعالیٰ کی کسی صفت کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے یہ وحدت ذہنِ انسان کی اپنی ایک اخترار ہے جو صرف انسان کے محدود دائرہ فکر کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی لا محدود وصف کو صحیح طور پر بتانے سے قطعی کتا اور قاسر ہے یہ ناممکن ہے کہ کسی لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفت کا مکمل اظہار ہو سکے اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ وحدت فکرِ انسانی کی اپنی ایک اخترار ہونے کی حیثیت میں زیادہ سے زیادہ فکرِ انسانی کے علوم اور وسط کو بیان کرتی ہے جب کوئی انسان لفظ وحدت استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی بس یہی نکلتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یقتائی کو یہاں تک سمجھا ہے با الفاظ دیگر لفظ وحدت کا مفہوم انسان کی اپنی حد فکر تک محدود ہے اس محدودیت ہی کو انسان لا محدودیت کا نام دیتا ہے فی الواقع اللہ تعالیٰ اس قسم کی توصیفی حدوں سے بہت عرفہ وعالی ہے جب ہم وحدت کہتے ہیں تو فی الحقیقت اپنی ہی وحدت فکر کا تذکرہ کرتے ہیں اسی مقام سے عالم وحدت الوجود کے بعد عالم وحدت شہود کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روحوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں الستو بربکم کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا یہاں سے انسان یا عمر ربی کی نگاہ وجود میں آ جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کسی نے مجھے مخاطب کیا اور مخاطب پر اس کے نگاہ پڑتی ہے وہ کہتا ہے بلا جی ہاں مجھے آپ کی ربانیت کا اطراف ہے اور میں آپ کو پہچانتا ہوں یہ ہے وہ مقام جہاں عمر ربی نے دوسری حرکت کی یا دوسری کروٹ لی اس ہی مقام پر وہ کسرت سے متعارف ہوا اس نے دیکھا کہ میرے سوا اور بھی مخلوق ہیں کیونکہ مخلوق کے حجوم کا شہود اسے حاصل ہو چکا تھا اسے دیکھنے والی نگاہ مل چکی تھی یہ واجب کا دوسرا تنزل ہوا اس تنزل کی حدود میں انسان نے اپنے وجود کی گہرائی کا احساس اور دوسری مخلوق کی موجودگی کا شہود پیدا کیا پہلے تنزل کی حصیت علم اور علیم کی تھی یعنی انسان کو صرف اپنے ہونے کا ادراک ہوا تھا میں ہوں میں علیم اور ہوں علم ہے دوسرے یہ تنزل میں گمشدگی کی حد سے آگے بڑھا تو اس نے خود کو دیکھا اور دوسروں کو بھی دیکھا اسی کو عالم وحدت شہود کہتے ہیں پہلے تنزل کو جو محض ادراک تھا جب احساس کی گہرائی حاصل ہوئی تو نگاہ وجود میں آگئی نگاہ ادراک کی گہرائی کا دوسرا نام ہے اور جناب یہ جو بات ہوئی ہے نگاہ ادراک کی گہرائی کا دوسرا نام ہے اس حوالے سے جو قانون ہے وہ انشاءاللہ اپکومنگ اپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج ہم نے سیکھا اور سمچھا کہ ادراک کیا ہے پہلا درجہ اور پھر نگاہ کیا ہے پھر باہدتال وجود سے باہدتال شہود تک کا سفر کیسے تیہ ہوا کہ انسان کو پہلے صرف ایک ادراک ملا کہ میں ہوں لیکن یہ اسے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوں کہاں پہ ہوں لیکن اس کے بعد جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے نہ صرف اپنے آپ کو دیکھا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اس نے بہت کچھ اور بھی مشاہدہ کیا یہاں سے عالمی پہدتال شہود کا آغاز ہوا آپ کو کیا سمجھ آئی آپ کو آج کی اپیسوڈ کیسی لگی ایک نئی دنیا سے تعریف ہوتا ہے جب ہم جناب حضرت قلندر بابا رحمت اللہ کی یہ کتاب پڑھتے ہیں اپنے باطن کو کھوجنے کا سمجھنے کا کچھ نہ کچھ موقع ملتا ہے جناب آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ کریم ہم سب پہ معرفت کے دروازے کھول دے اور ہمیں بھی وہ سمجھ عطا کرے کہ جس سے انسان کو اپنے آپ کو پڑھنا آ جاتا ہے رقصان و بشیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ